بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیسان میں موجود ہوتا ہے اور جس میڈیسان سے یہ بہتر ہوتا ہے اس میڈیسان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے جس کے استعمال سے وٹامانی کی کمی پورک کی جا سکتی ہے تو جی بھی اوز میں ڈاکٹر خورم شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیپون کو بھی دباہ لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں دکھ بہنسانی طور پر پہنچ دیر ہے تو جی بھی ہو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو ہے وہ وٹامان ای کی کمی کے بارے میں ہے اور اس کی سنٹمز کے بارے میں ہے جی تو وٹامان ای کی کمی کے وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہے پٹھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے چلنے پھرنے میں پرابرم ہو جاتی ہے چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے پٹھے کچاو کار جاتی ہے پٹھوں میں درد ہوتا ہے مسئل پینز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں آنکھوں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری بھی ہو جاتی ہے تو وٹامان ای کی کمی کی وجہ سے جو سب سے زیادہ اور اہم پرابرم ہوتی ہے جو مسئلہ بنتا ہے وہ ہے سپرم سیلز کمزور ہو جاتے ہیں یعنی بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو زیادہ تار جو عورتیں بانچ پان کا شکار ہوتی ہیں ان میں وٹامان ای کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے وٹامان ای کی کمی سے عورتہ میں بانچ پان کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے تو جی بیوزر اگر یہ تمام علامات کسی مریض میں پا جاتی ہیں تو ان میں وٹامان ای کی کمی ہے تو اس کے لئے جو باری اومیوپیتھی میڈیسان ہے وہ بہت اچھی ہے بہت بہترین زیادہ تکتی ہے اور اس میں بہت کارامد ثابت ہوئی ہے تو جی بیوزر ایس کی جو پہلی میڈیسان ہے وہ ہے سبینہ تھرٹی سبینہ اگر آپ لوگوں میں وٹامانی کی کمی ہے پتھوں میں کھچاؤ رہتا ہے پتھوں میں درد ہوتا ہے تو سبینہ تھرٹی آپ نے صبح دپیر شام دس دس ڈراب ایک گھوٹ پانی میں استعمال کرنے ہیں جس کے استعمال سے آپ لوگوں کو بہت جلد پھیدانا شروع ہو جائے گا اور یہ بہت اچھا کام کرتی ہے پتھوں وٹامانی کی کمی اس میں بہت زیادہ بربور موجود ہوتا ہے تو جی بیوزر ایس کی دوسری میڈیسان ہے وہ ہے سی پی آ سی پی آ بھی تھرٹی میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور ٹو اینڈر میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے سی پی آ جو تھرٹی میں استعمال کرنی ہے یہ بھی وٹامانی کی کمی کو پورا کرتا ہے پتھوں میں کھچاؤ پتھوں میں درد ہو اور ساتھ ساتھ پیرون سیلز کمزور ہو گئے ہوں تو اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے بیترین رہ زیادہ تکتی ہے اس کے لئے بھی اگر اپنے ٹھرٹی میں استعمال کرنے ہے تو اس کے لئے آپ نے دس دس ٹرپ سبود پیر شام یعنی کہ دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہے اگر آپ نے ٹو ہنڈرٹ میں استعمال کرنے ہے تو دن میں صرف ایک دفعہ دس ٹرپ ایک گھوٹ پانی میں استعمال کرنے ہیں اگر یہ تمام علامات آپ لوگوں میں پا جاتی ہیں تو یہ میڈیسان آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو علامات کا سمجھ نہیں آرہی تو آپ کسی اچھی ہمیہ پیسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بھی میڈیسان استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور ازاز کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں مالک جینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہزتے رہے مسکراتے رہے ہیں دعا میں ضرور ازاز رکھیں اللہ حافظ